حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عشاء کی نماز باجمات پڑھی گویا آدھی رات قیام کیا اور جس نے فضل کی نماز باجمات پڑھی گویا اس نے پوری رات قیام کیا نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک آدمی جب امام کے ساتھ نماز پڑھ کر لوڑتا ہے تو اس کے لئے پوری رات کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے ہر شخص کے لئے پوری رات عبادت میں گزارنا بہت ہی مشکل ہے لیکن آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھو کہ امت کی کمزوری پر کرم کی نظر فرما کر شب بھر عبادت کے ثواب سے مالا مال کرنے کے لئے ارشاد فرمایا ارشا اور خضر کی نماز جس نے جماعت کے ساتھ ادا کی اسے اللہ تعالی پوری رات شب عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا آج یہی دو نمازیں مسلمانوں پر بھاری نظر آتی ہے جماعت تو بہت دور کی بات ہے نماز ادا کرنے سے ہی غافل نظر آتے ہیں ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ آقائے کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر اور ارشا کی نماز منافق پر بھاری ہے مسلمان پر نہیں لہٰذا ہم فجر اور ارشا کی نماز با جماعت ادا کر کے رات بھر عبادت کا ثواب حاصل کریں اور اپنا شمار غلامانِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کرائے